ہماری فلم انڈسٹری کی ایک خوبصورت اداکارا رانی جنہوں نے 1961 میں ہدایتکار انور کمال پاشا کی فلم محبوب میں پہلی بار ڈانسر کا کردار ادا کیا رانی 8 دسمبر 1946 کو لاہور میں پیدا ہوں ان کا اصل نام ناصرہ بیگم تھا لیکن فلموں میں رانی کے نام سے شہرت حاصل کیا انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں بھار پور کام کیا حالانکہ ہماری فلم انڈسٹری میں دونوں زبانوں کی فلموں میں کسی اداکارہ نے بھی زیادہ کام نہیں کیا رانی فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کی اداکارہ تھی جنہوں نے اپنی خوبصورتی اور باکمال لکس کی وجہ سے فلم بنوں کو ہمیشہ اپنے سہر میں مبتلا کیے رکھا انہوں نے اپنے دور کے ہر بڑے اداکار کے ساتھ ہیروین کا کردار ادا کیا جنہ میں محمد علی شاہد وحید مراد حبیب انائد حسین بھٹی یوسف خان غلام ویدین علی ایجاز اور ندیم جیسے فنکاروں کے ساتھ کام کر کے اپنی اداکاری کو لازوال کر دیا یکے بعد دیگرے رانی کی فلم میں ناکام ہوئیں تو فلمی ناکدین نے انہیں ناکام اداکارہ کا نام دے دیا لیکن انیس سو ستر کی دہائی میں بھٹی پکچرز کے بینر تلے بننے والی فلموں میں رانی نے کام کیا تو ان فلموں کی کامیابی پر رانی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اداکار شاہد اور غید مراد کے ساتھ فلم بینوں نے رانی کو زیادہ پسند کیا رانی کی کامیاب پنجابی فلموں میں چند مکھنا چند جان سجن پیارا مکڑا چندور کا ٹول جوانیاں مانے دل نار سجن دے تارہ چٹان سچا سوڑا دنیا مطلب دی جیو جٹا چور چوکی دار چند بلوچ دل دیاں لگیاں چگہ تے ریشما اور اور دو فلموں میں لیلا مجنو دیور بھابی انجمن ناغ اور ناغن ایک تھی لڑکی امراو جہاندہ سریعہ بپالی پہارو پھول برساؤ ناغ منی شما اور پروانہ درد ایک گناہ اور صحیح ہزار داستان سہیلی بہن بھائی تہزیب اور دھڑکن جیسی فلمیں شامل ہیں رانی کے پرستاروں میں سٹوڈنٹس سے لے کر جوان اور عمر رسیدہ لوگ شامل تھے حسین و جمیل اداکارہ رانی کی پرکش شنکھیں اور مصورانہ بدن یوں لگتا تھا جیسے کسی سن تراش نے تراشا ہو رانی کی کامیابی کے پیچھے ہدایتکار حسن تارک اور انعید حسین بھٹی کا بھی خاصہ ہاتھ تھا انیس سو نوے کے قریب رانی نے پی ٹی وی کے دو ڈراموں خواہش اور فریب میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے کیا خوبصورت دور تھا جب ایسی خوبصورت اداکارہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ سٹوڈیو پر گیگ پر جمع رہتے تھے رانی نے تین شادیاں کی ایسی دلفرید اور خوبصورت اداکارہ کینسر سے لڑتے ہوئے ستائیس مائی انیس سو ترانوے کو اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی اور مسلم ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں اپنی والدہ کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں